پاکستان کی ریاست کے اوپر حملے پہلے بھی ہوتے رہے لیکن پاکستان ان سے انڈیٹرڈ رہا اور الحمدللہ ہمارا ریزولو اتنا ہے کہ ہم اس سے بڑی چیزیں برداشت کر چکے لیکن آج آپ کو بلانے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی لائن فورسمنٹ ایجنسیز نے چاہے وہ پنجاب کی پولیس ہے چاہے وہ کاؤنٹر ٹیلیزم ڈپارٹمنٹ ہے اور ہماری تمام پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی سی ٹی ونگ تمام لوگوں نے کٹھے ہوکے پاکستان کے اندر ہونے والی اس دہشت گردی کو چوبیس گھنٹے کے اندر ریپیٹ چوبیس گھنٹے کے اندر نہ صرف ٹریس کیا معلوم کیا ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو پکڑا اور ان کے آنے والے بدبودار اور گندے اقدامات کو انشاءاللہ تعالی تھوارٹ کر لیا یہ جو چوہے پاکستان کے خلاف سالشیں کر رہے ہیں ان کو ہمارا بڑا صاف پیغام ہے کہ آپ کرتے رہیے ہم تیار ہو کے اب آپ کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہماری فورن آفیس اور ہمارے تمام ادارے انشاءاللہ پوری دنیا کے امن کے لیے کام کریں گے اور ایسے تمام ہونے والے ہولناک اقدامات جو پوری دنیا میں یہ کرنا کوشش کرتے ہیں اور پھر خود سے ڈکلئر کر دیتے ہیں اور خود سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلان وجہ سے کیا یہ سب اب ایکسپوز ہونے کے لیے جا رہا ہے پاکستان پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے ایکسپوز کیے اور اب وہ خود اندر رن ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی ایک قوم بند کے یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ بدکار ہیں اور یہ دہشت کرد ہیں آپ خب کو پتا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر ایک مسجد کے اندر صبح کے وقت فائرنگ کر کے کچھ افراد کو شہید کر دیا گیا اس کے ایمیجر جواب میں ہمارے ڈی پیو سیالکوٹ اور ان کی ٹیم نے ریسپوانڈ کیا وہاں پہنچے اور وہاں سے ہم نے ایویڈنس حاصل کی اس ایویڈنس کو جن کو ان کا خیال تسکیور ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جن میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مثلاً کاؤنٹر ٹیرزنم ڈیپارٹمنٹ اور کچھ نہیں ہے انہوں نے اس کا ریکارڈ نکالا اس کا ریکارڈ نکالنے کے بعد ہم نے ان بندوں کو اپنے لیٹس سافویر لائک ہوتیل آئے فیس ٹریس جو آرٹیفیشل آلگوریتم انٹیلیجنس بیس سافویر ہیں ان کے ذریعے ٹریس کرنے کی کوشش شروع کی اور الحمدللہ آج جمع آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہم پاکستان کو محفوظ کر کے بیٹھے ہیں ہم نے اس کو فوری طور پر ریزولف کر دیا پکڑ لیے بندے عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں لیکن جون جون ایویڈنس عدالتوں میں پیش کرتے جائیں گے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے یہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد اگر آپ سلائیڈز پر دیکھنا چاہیں تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے اور یہ ڈسٹنسز دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی ڈی پی او قصور ریڈز کے ساتھ واپس پہنچ رہے ہیں شاید وہ پہنچ چکے ہیں ڈی پی او قصور تارک اور ان کے ٹیم بابر ایلپا اور ان کے ٹیم نے انٹیلیسنس جنسیوں اور کاؤنٹڈ ٹیرزمز کے ساتھ مل کے ان سینکرو کلومیٹرز کے اندر ریڈز کر کے ان تمام بندوں کو گرفتار کر لیا اس کرائم سین میں ہمیں پہلے کی ایڈوانس انفرمیشن کے ساتھ یہ کنفرم ہوا کہ ایک بدکار ملک اپنی بدبودار ایجنسی کے ذریعے دنیا جہان میں اس طرح کی ایکٹ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اب وہ ایکسپوز ہو جائے گا آگے چلتے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پاکستان سے باہر پلان ہوئی ان لوگوں کی ملاقات ہوئی یہ خوشٹائل انٹیلیسنس ایجنسی نے پاکستان میں بندوں کو بھیجوایا وہ کون سا بندہ ہے وہ آیا اس نے کس کس سے ملاقات کی یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ وہ تمام کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے وہ چیزیں ہیں جو ہم عدالت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں ان کی جیو لکیشن جیو فینسنگ اور باقی چیزیں موجود ہیں یہ تمام ریکارڈ آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں آگے چلتے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ چھے اور نو کو ان کی ریکی کی گئی یہ جو ہوتیل آئے ہمارا سوف فیر ہے اس میں اس کا ریکارڈ بھی آیا جو ہم نے واپس یہ جسنگ کو لاہور آتے ہیں جتنے بجے یہ ایگزیکیوڈ کرتے ہیں گیارہ تاریخ کو صبح پانچ بج کے اٹھائیس منٹ کے اوپر یہ جا کے یہ شہدتیں قوز کرتے ہیں جس کو یہ استعمال کرنا چاہتے تھے دنیا میں اور اب انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف استعمال ہونے جا رہی ہیں آگے چلتے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کوڈینیشن ہے لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی یہ رسپونس ہے ایک قوم کا ایک نیشن کا اس میں یونیفارم کا رنگ جو مرضی ہو جاہے وہ وردی پہنتے ہو نہ پہنتے ہو جاہے وہ کسی آنفورسٹ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہو یا انٹیلیجنس بیورو کی طرح سیویل انٹیلیجنس ایجنسی ہو انہوں نے اکٹھے کام شروع کیا لاہور کی سی آئیے سیالکورٹ کی پولیس کسور کی پولیس پاک پتن کی پولیس تمام نے ٹاسکن کو اکٹھے ڈیوائیڈ کیا سیملٹینیس ریڈ کیے گئے اور دشمن کو ہم نے وہاں پہ حال رہیا جہاں پہ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا آگے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ تمام ایریاز اوپریشن ہے جو آپ کو سٹار کی فارم میں دکھا رہے ہیں جہاں پہ یہ تمام کام ہم نے کر کے دکھایا جس میں متبورہ تک پاک پتن کسور لاہور سیالکورٹ اور دیگر ازلا میں ہم نے ایک کام شروع کیا پھر ہم نے آپ کو بتانا چاہتے ہیں آگے چلتے ہوئے کہ یہ وہ گروپ ہے جس کا نیٹورک انشاءاللہ تعالی نام کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ان کے ناموں کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ فسیلیٹیٹر یہ ریکی کرنے والی ایکس پارٹی یہ ریکی کرنے والی دوسری پارٹی پہلا شوٹر دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر الحمدللہ ہم لوگوں نے نہ صرف گرفتار کیا کسور میں پاک پتن میں لاہور میں اور سیالکورٹ میں بلکہ ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں چلتے ہوئے کہ ہم ان کے خلاف کیا ایویڈنس لے کے آ رہے ہیں